بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جعفر سین پاکستان پروپری لیڈرز بیریٹ آن کراچی کے پلیٹ فارم سے آفٹر اید اللہ حضہ بیریٹ آن کراچی کی مارکیٹ کیسی رہے گی کیا کوئی چیزیں اس پر افیکٹ کریں گی کہ یہ دوبارہ ویسے کی ویسے بوم ہوں پرائزز بہت زیادہ بڑھ جائیں جیسے ایس سے پہلے ہم نے کافی ساری ویڈیوز دیں اس میں آپ کو سٹی ٹور دیئے اور پریسنک وائز ریٹ آپ کو دیئے پیلاز کے پلوٹس کے ریٹ ہم نے آپ کو دیئے اب اس ٹائم مارکیٹ کیسی چاہ رہی ہے ابھی تو ویسی کہ ویسی ہے کیا مزید اس پر کوئی چیزیں آگئے افیکٹ کریں گی کہ جس کی وجہ سے جو ریٹ ہے اس میں کچھ فرق آئے اب دیکھیں جن چیزوں کے اوپر ہم بارہا ذکر کر رہے تھے کہ لازمی طور پر الیکشن ہوں پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے جس کی وجہ سے یہ مارکیٹ اچھی ہوگی اسی کے ساتھ ابھی عیت سے پہلے اور عیت کے بعد کچھ اوپرسیز کلائنٹ آئے ہوئے تھے ان سے بھی بات ہوئی ان کی بھی رائے جو تھی ہم نے دیکھی اب ایک چیز جو بارہا ویڈیو تھا ہم نے بنائی لیکن ہم مس کر رہے تھے کہ یہ چیز بھی ایک جو ہے وہ ریل سٹیٹ مارکیٹ کو جو ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ کرتی ہے جو بینک ریٹس ہے وہ کافی زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس ٹیم جو بینک ریٹ ہے وہ تیسے چوبیس پرسنٹ ہے یعنی ایک کروڑ پہ آپ کو تیسے چوبیس لاکھ سلانہ آپ کو مر رہا ہے یا آپ یہ کہہ لیں کہ دو کروڑ کی آپ نے انویسمنٹ کی ہے تو اس کے اوپر آپ کو فورٹی ایٹ لاکھ تک آپ کو جو ہے وہ سلانہ مر رہا ہے اب جہاں اگر میں بحریٹن کراچی میں دیکھوں اگر دو کروڑ کا ویلا مثال کے کل یہ تو کیا سلانہ مجھے اتنا رینٹ وہاں سے حاصل ہو رہا ہے تو اس چیز کو میں دیکھتا ہوں تو میں میرا جو جواب ہوگا بلکل نام ہے کہ بلکل وہاں سے اتنا ہم حاصل نہیں کر رہے وہاں تو بہ مشکل ہی کوئی میرے خال میں دو تین پرسنٹ ہوگا جو ہم حاصل کر رہے ہوں گے درو دو کروڑ کی انویسمنٹ پر بہ مشکل ہی دو سے تین پرسنٹ ہم جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا جو رینٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا لیکن بینک پالیسی میں ہمیں جو پرسنٹیج ہے وہ تقریباً چوبیس پرسنٹ ہے جو مر رہے تو اس طرح سے جو انویسٹر ہے وہ اس کی نظر ہر چیز پر ہوتی ہے جیسے بینک ریٹ کم تھے تو اس وقت اس نے دیکھا بہت زیادہ چیزیں فلکچوئٹ ہو رہی تھی ڈالر فلکچوئٹ ہو رہا تھا یا سونے کی قیمت ہو رہی تو اس میں اس نے انویسٹ کیا اب بہت زیادہ جو پیسہ اس ٹائم ہے وہ بینک میں رکھا ہوا ہے یعنی انویسٹر ہوتے ہیں ہم بھی ان کا ذہن جو ہے وہ دیکھ رہتے ہیں یہی بات ہاں ہم سے بات کرتے ہیں جب بھی آپ رینٹ ہمیں اتنا کہہ رہے ہیں اتنا مر رہے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم بینک میں رکھتے ہیں اور ہمیں اتنے پیسے وہاں سے مر رہے ہیں سیف اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے کیونکہ اس سے پہلے جتنا بھی ہم نے انویسٹر چیزیں کروائی تھی تو جو ہم پالیسی دیتے تھے وہ یہ ہو جاتی تھی ایک طرح سے آپ اس میں سے جو رینٹل انکم تھی وہ بھی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ مہانا یا چھے ماہ بعد یا آٹھ ماہ بعد چیزوں کی قیمتیں جو تھی وہ بہت بڑھ رہی تھی تھرٹی پرسینٹ فورٹی پرسینٹ ایون کے ہنڈے پرسینٹ بھی ہاں قیمتیں جو چیزوں کی بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو رینٹل انکم بھی جنریٹ ہوتے تو یہ ریل سٹیٹ تھا جو بہت زیادہ گروہ کر رہا تھا اب وہ والی چیز نہیں ہے یعنی دو کروڑ کی چیز لی ہے لی ہے تو صرف اور صرف اس میں آپ کو رینٹل انکم آ رہی ہے وہ بھی راؤنڈ آباور تھری پرسینٹ تک اور باقی آپ نے دو کروڑ کا لیا تو وہ دو کروڑ ہی آپ کو ایک سال بعد دے رہا ہے یعنی اس میں کوئی بھروتری نہیں آئی تو یعنی یہاں ریل سٹیٹ میں ڈبل گین تھا اس وقت ایک تو رینٹل انکم کی صورت میں دوسرا اس پروپٹری میں گین آ رہا تھا تیسے چالیس دو کروڑ کی پروپٹری لی ہے وہ اڑھائی کروڑ پونے تین کروڑ کی ہو جاتی تھی تو جس کی وجہ سے کوئی چیز بھی چاہے سونا تھا چاہے یا آپ کا ڈالر تھا یا بینک ریٹ سے وہ اس کو میٹ نہیں کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے ریل سٹیٹ تھوڑا سا اس وجہ سے بھی تھوڑا سا نہیں کہوں گا کافی زیادہ اس وجہ سے بھی افیکٹڈ ہے اب جانی جیسے سارے لوگ کہہ رہے ہیں آئی 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 آئے مست سے معاہدہ ہو گیا اور یہ چیزیں ساری اب کچھ پالیسیز بھی بنیں گی جب بینک ریٹ زیادہ ہوتے ہیں تو اس وقت جو آپ کے بزنس ہیں وہ بہت زیادہ سکڑ جاتا ہے کیوں کیوں کہ بینک ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی بینک سے لون لے کے کوئی بزنس ٹارٹ نہیں کرتا اگر ایک روڑ لیتا ہے تو اس کو سلانہ چوبیس لاکھ رویہ اس کے اوپر صرف اور صرف سود کی مد میں یعنی بینک ریٹ کی مد میں اس کو جو ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں تو جو کہ بہت زیادہ ہے اگر بینک ریٹ بلو ٹین ہوگا یا دس کے آس پاس ہوتا ہے تو وہ ایک بہترین پالیسی کہلاتی ہے بزنس مین کے لیے اور بزنس مین کے لیے اچھی کلاتے ہیں وہاں سے لوگ پیسے لے کے تو وہ اپنا بزنس رن کرتے ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ وہاں سے لون لے کے وہ لوگ ریل سٹیٹ میں بھی ڈالتے تھے جہاں سے ان کو بیس پر چیس پرسینٹ گین جو تھا سلانہ مر رہا تھا بیج کے اپنا وہاں سے وہ پی آف بھی کرتے تھے اور باقی جو چیزیں سی اپنے پاس بچت بھی کرتے تھے تو اب آگے جو ہیں وہ پالیسیز لادمی بنیں گی کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے اس میں جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو اس میں لازمی طور پر جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ چاہے گی کہ جو بزنس ہیں وہ رن کریں اور مزید جو ہے کیونکہ بزنس ہوں گے تو پھر ملک میں پیسہ بھی جو ہے وہ زیادہ زیادہ جنریٹ ہوگا ایسے جنریٹ نہیں ہوگا ایک یہ چیز لازمی افیکٹ کرے گی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد پالیسیز بنتی ہیں ایک یہ چیز لازمی افیکٹ کرے گی ریل سٹیٹ بہتر ہوگی اور دوسرے نمبر پر اوورسیز اسی چیز کا ویٹ کر رہا تھا جلدہ دل الیکشن زون اور حالات اچھی ہوں اور وہ بھی اپنا جو ہے ریل سٹیٹ کو دوبارہ اس میں ہاتھ ڈالیں اور چیزیں لیں تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم آگے دو تین مہینے جیسے ہیں ان میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے بینک ریٹس میں تبدیلی اوپر نچہ ہوتا ہے تو اسے ریل سٹیٹ ہوگی وہ کافی بیٹر ہوگی اور اس میں ریٹس ہوں گے وہ کافی بیٹر ہوں گے تو اس میں اگلے دو تین مہینے میں پرچیزنگ بہت ڈالن پرائزز ہیں اس میں پرچیزنگ بغیرہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہیں بھی باقی ہم نے اس ٹی ٹور اس میں دیئے ہیں ویلاس کے ریٹ اس میں دیئے ہیں ہم نے پلوٹس کے ریٹ اس میں جو ہے وہ دیئے ہیں Pro times time بھی دیکھیں کو ایک ایوریج پلوٹ پانسو گز میں بات کروں تو کم سے کم ریٹ آپ کو پچھپن لاکھ سال لاکھ پچھپن لاکھ سال لاکھ بھی جہاں آرام سے مل جاتا ہے اور اس طرح پچیس چھبیس لاکھ آپ کو ایک سو پچیس گز کا بھی مل جاتا ہے اور اڑھائی سو گز کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو راؤنڈ آباؤٹ آپ کہہ سکتے ہیں فیفٹی کے یا فورٹی سے فیفٹی کے درمیان وہ بھی آپ کو آرام سے جہاں بہریٹرون کراچی میں مل جاتا ہے یہ کافی اچھی چیزیں ہیں جیسے آگے جو چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں اگر یہ بہتر ہوتی ہیں تو ان کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے یہاں پھر آپ فیفٹی سے بھی زیادہ راؤنڈ آباؤٹ ہنڈر پرسنٹ جہاں آپ جو ہیں وہ گین دیکھیں گے اور اپنا جو ہے وہ ریل سٹیٹ میں فائدہ اپنا دیکھیں گے اور باقی ہم آپ کو عید کے بعد کی جو سٹریٹ بے سٹریٹ ہیں ویڈیوز دیں گے وہ بھی لازمی دیکھیں گے اس میں ہم سٹریٹ بے سٹریٹ ریٹ بھی دیں گے اور باقی چیزیں بھی آپ کو بتائیں گے اور باقی آپ خود بہت زیادہ ہم سے جو انویسٹر ہزارات ہیں سمجھ دار ہیں آپ بینک پالیسیز اور باقی جو ملک حالاتیں دیکھیں گے اور اس کے مطابق ہی آپ ریل سٹیٹ میں آنے کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اور وہ آپ کے لئے خوش آئند ہوگا اور اس کے ساتھ بیریٹرن کراچی جو ہے وہ بشاور بھی لاؤنج کرنے جا رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی خوش خبری ہے وہاں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوگی اور وہ بھی بیس سے بیس چیزیں انسٹرولمنٹ بے آپ کو ملیں گی باقی ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے تھینکی بری مچ